بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالیں امید کرتیوں مزے میں ہوں گے خیریت سے ہوں گے بنا رہیں گے مزے مزے کے کھانے اپنی فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے دسترخان کی رونت کو بڑھائے اور آپ کے کھانوں میں خوب برکت عطا فرمائے آج میں بنا رہی ہوں مزے دار کی سمکہ بیو دو پیادہ اگر یہ نہیں بنایا تو کچھ بھی نہیں بنایا اتنی مزے کا بنتا ہے بیو دو پیادہ بنانے کے لیے دو تیز پتے چاہیے دو انچ کی سینیمن ہے یعنی دارچینی آٹھ جو ہیں تقریباً چھوٹی جو کالی میر چھوٹی ہے بلیک پیپر کارن جسے کہتے ہیں وہ ہے ایک بڑی الائچی ہے چار سبز الائچی ہے اور ون ٹی سپون جو ہے اس میں زیرا ہے اس کے علاوے اس میں جو پودر مسالے جائیں گے اس کے اندر جو ہے ون ٹی سپون جو ہے اس میں پیپری کا شامل ہوگا ون ٹی سپون اس میں جو ہے زیرا پودر ہے ون ٹی سپون اس میں دھنیا پودر ہے اور ون ٹی سپون اس میں سالٹ ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں حل دی ہے اس کے علاوہ بلکل آخر میں ون ٹی سپون اس میں قصوری میتھی اور ہاف ٹی سپون اس میں پس اگرہ مسالہ شامل کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ دو ٹیماتر جائیں گے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ادھرک ہے تین ہری مرچیں اور تین پیاس کو میں نے کٹ لیا ہے باریک باریکے دیکھیں اس طریقے سے میں نے کٹ لیا ہے اور تقریباً ہاف کیجی جو ہے وہ گوش ہے آپ اس میں بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر مٹن بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر چکن بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کونسا بیف جو ہے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوے اس میں ادرگ لحسن کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون یہ سب چیزیں جائیں گی اور ہاف کپ جو ہے وہ آئل ہے اب میں ککر کے اندر جو ہے ہاف کپ آئل ڈال کے اور اس کے اندر پیاس کو ڈال کے تھوڑا سا میں اس کو جو ہے وہ ٹاس کر لوں گی تاکہ اس کا کچھپن تھوڑا دور ہو جائے لیکن میں نے اس کو بالکل لال نہیں کرنا بالکل اس کا کلر چینج نہ ہونے پائے بالکل ہلکا سا سلائٹلی سا اس کا کچھپن جیسے ہم دور کرتے ہیں وہ ڈال یہ دیکھیں کچھپن دور ہو جاتا ہے تو تھوڑے سے اب اس کے اندر میں نے تمام ہولے سپائسز ڈال دی ہے جس میں تیز پتہ زیرا کالی مرش بڑی الائچی اور ہری الائچی جو ہے وہ ہے اب اسی کے ساتھ میں نے بیف شامل کر دیا بیف کو اچھے طریقے سے ہم نے جو ہے وہ بھوننا ہے کیونکہ بیف کی جو ہے وہ گوش کی ایک سمیل ہوتی ہے تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اگر گوش کو بھون لیتے ہیں تو وہ بہت اچھا جو ہے وہ پکے تیار ہوتا ہے پھر اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ بھونائی کی ضرورت نہیں رہتی آخر میں اور اس میں کسی قسم کی سمیل بھی نہیں آتی تھوڑا سا ہم اس کو تین سے چار پانچ منٹ جو ہے وہ بھون لیں گے تقریباً پانچ منٹ کے ایراؤنگ اس کو بھوننا ہے پھر اس کے اندر ہم جو ہے وہ ساتھ میں ہی جنجر گارلک پیس شامل کر دیں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں ٹیمارٹر ہری مرش اور جو تین چار سلائسز ادھ رکھ کے ہیں وہ میں شامل کر دوں گے یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی جو پودر مسالے تھے جس میں زیرہ دھنیا پیپری کا نمک اور یہ سب دھنیا ہے تو یہ سب چیزیں میں ڈال کے اور تمام مسالوں کو اچھے طریقے سے جو ہے حلدی یہ تمام پودر مسالے میں ڈال کے اور اچھے طریقے سے اس کو بھون لوں گی تاکہ ٹیمارٹر بھی جو ہے وہ نرم پڑ جائیں گے اور ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ڈیولپ ہو جائے گا گوش کے اندر تو بہت اچھا سا جو ہے وہ دس منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ ککر میں جو ہے انشاءاللہ پک جائے گا تو بھی تو پیازہ بہت مزے کا ہے اور آخر میں ہم اس کے اوپر لگائیں گے مزے دار کسیم کا تڑکا تو جتے ہم اس کو بھون لیتے ہیں بس ہرگی آپ نے تین سے چار منٹ جو ہے اس کو بھوننا ہے اتنی دیر میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیمارٹر سوفٹ ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ گل جاتے ہیں پھر اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ دو گلاس کے قریب جو ہے وہ پانی شامل کرنا ہوگا اور میں ککر میں اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے جو ہے وہ کک کر لوں گی کیونکہ اس میں سیٹی نہیں بچتی اس ککر میں تو میں اس کا جو ہے وہ ٹائم ہے کہ جو بیف ہے وہ دس سے بارہ منٹ میں جو ہے وہ گل جاتا ہے تو میں نے اس میں دو گلاس پانی شامل کر کے اور میں اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے جو ہے وہ پکانے کے لیے رکھ رہی ہوں تو میں اس کو پکانے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور پھر میں آپ کو جب یہ دس سے بارہ منٹ ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو اس کو جو ہے وہ کھول کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنی جلدی جو ہے وہ پک جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتی ہوں پکانے کے لیے میں اسے رکھ رہی ہوں تو تڑکے میں اس کے کیا کیا چیزیں جائیں گی دو ہری مرچ ہے اور اس کے اندر چار لال مرچ ہیں جو لمبی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں 1 ٹیبل سپون ادرک ہے 1 ٹی سپون سابت دھنیا ہے اور ایک پیاس کو ہم نے اس طرح کاٹنا ہے کہ وہ کیوب کٹنگ میں آجائے بس یہ تمام چیزیں جائیں گی اور اس میں جو ہے جو تھائی کا آئیل چامل کر کے ہم تڑکہ لگائیں گے یہ دیکھیں بس یہ اب ہو گیا ہے تو میں اب اس کا چولہ بند کر کے اور اب اس کو کھول دوں گی یہ دیکھیں بہترین جو ہے وہ گل گیا ہے اب میں اس کو جو ہے وہ روست کر لوں گی اسی کے اوپر اس کو بھوننا شروع کر دوں گی اس میں جو تھوڑا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں آہستہ اس طرح جو ہے اس کا پانی خوشک ہونے لگے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ پیسہ جرم مسالہ کتوری میتھی جو ہے وہ شامل کر دی میں نے اگر آپ شروع میں یہ گرم مسالہ شامل کر دیں گے تو وہ کھانے میں جو ہے نا تھوڑا سا وہ ڈاک کلر کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ پھر اتنا اچھا نہیں لگتا کھانا پریزنٹیبل لگے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ابھی دیکھیں یہ اچھے طریقے سے اس کو بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے زیادہ گریوی تو رکھنی نہیں ہوتی تو بہت کم پانی جو ہے اس میں ہم نے شامل کرنا ہے تقریباً one third cup جو ہے وہ شامل کریں گے اس کے اندر اور پھر اس کو جو ہے وہ میں ہرکی آج پہ جو ہے وہ رکھ دوں گی تاکہ اس میں سے جو ہے وہ oil جو ہے وہ ریلیز ہو جائے میں اس کو ڈھک دیتی ہوں اور اس کو بالکل low flame پہ رکھ دوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوئے دیکھیں oil جو ہے وہ اس کا ریلیز ہو گیا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ اب oil جو ہے وہ باہر آ گیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب اس کے اندر جو ہے ہم نے تمام چیزوں کا تڑکہ لکھانا ہے اچھا اب تڑکے میں بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے چوتھائی کپ اس میں تیل چھاں مل گیا اور اس میں ہم نے لال مش حریمش پیاز ادرک اور جو ہے یہ سابت دھنیا جو ہے یہ ڈال دیا اب اس کو بس ہم نے ایک منٹ ہاڑ لی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہے اور یہ کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو ڈال دیں گے دو پیازے کے اندر اور اس کو مکس کر دیں گے اور آخر میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک لیمن جو ہے وہ ہم اس کو اس کر دیں گے یعنی ایک ٹیبل سپون اگر آپ لیمن دیکھ لیں تو ون ٹیبل سپون جو ہے لیمن جوس اس میں جائے گا اور پھر اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دو پیازے کو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں پلیٹر کے اندر اور پھر اس کو انجوائے کریں گے بہت مدیکا ہے آپ کسی بھی چیز نان کے ساتھ کھائیں یا پراتھوں کے ساتھ کھائیں بہت ٹیسٹی لگے گا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک اپنا ضرور دیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ دو پیازے کی ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی میں جو ہوں وہ گھر میں آپ کھانے کے وقت جو ہے وہ سب ٹرائے کر لیں تو سب کو تو بہت پسند آیا اور میں نے بھی ٹرائے کیا تو بیو دو پیازہ بہت زبدست سے ضرور بنائیے گا اور عید قربان آ رہی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور قربانی کے گوشت کا تو ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو وہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا لائک اور شیئر کرنا بلکل نہیں بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ